جی اسلام علیکم جی این پیار پری سیسٹیک آئل آداب میں ہاں توڑا اپنا ہوسٹ شاہید شبیر بابا جی اور تسی دیکھ رہے ہو شاہید شبیر اوفیشل اینڈ ریڈیو ساڈیالا ایک بہت ہی دکھ دائت گال ہے آج کوئی خوشی دی گال نہیں کوئی ریسرچ دی گال نہیں ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے دستان لگیا کہ پشاور دی سنگت پوگتے آئی ہوئی سی ننکانہ صاحب کسی دی ڈیتھ ہوئی سی تے اونتھے کٹ ہوئے ہوئے آیا سی ننکانہ صاحب تے سنگتہ جڑیاں سن واپس جاریاں سی پشاور دیا سمجھ لو کہ فروک آباد چوڑ کانا یعنی کہ گردوارہ سری سچا سودا جانا چا ریاں سن تے پانا جڑا ہے وہ ورت گیا ہویا ہے اس طرح کے ٹرین آری سی وہ فاٹک دے ہوتے کوٹیشن لگی ہوئی ہے کیونکہ اسی اسے خیاتریاں نو ٹوریزم وستے لے کے جاننے ہیں تے فاٹک دے ہوتے باہر لکھیا ہویا ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹرین نہ دی آمدو رفت نہیں گیا ہوتے کاتا تھوڑیاں ٹرین نہ ہونے جاننے ہیں بٹ کوٹیشن لکھی ہوئی ہے دو وہاں سائٹ دے ہوتے کہ اپنے دائیں باہر دیکھ کے تے پھر انہوں فاٹک نو کروس کریں تسی دیکھ رہے ہو کہ ایس و لے ڈیڈی ٹرین ہے وہ اپنے منزل وال جڑی ہے اروانہ ہو رہی ہے اور جاری ہے تے کہہ سکتے ہو تسی کے ہونے یہ تب بعد وچ پتا چلے گا کہ اصل حقیقت کی ہوئی ہے جڑے لوگ بچے نے یا زکمینے وہ ہی دا سکتے ہیں کہ کس طریقے نے لے سارا واقعہ ہویا باقی جڑی ہے گڑی دا ایک پارٹ جڑے ریلوے لائن تو ایک سائٹ تے ہوئے اور دوسرا جڑا پارٹ ہے یعنی کہ دا مطلب ہے کہ ٹرین بہت سپیڈ نہ لاری سی اور یہاں تے ڈیورنوں گا آگئی ہے یہاں انہوں نے جلدی کی تھی ہے کہ جلدی نہ رسی فاٹک پار کر لی ہے لیکن جو جتے جیدے بھی جو لکھیا ہویا ہے ہمیشہ وہ دے لی موت دا وقت جڑے او تھے مکرر ہوندہ اور اسی جگہ دے انسان نوں دا وقت پورا کرنا ہوندہ ہے تے اے تسی دیکھ سکت دیو کہ بھی دیکھو جڑی ہائی ایس ہے ہائی روف گڑی جڑی ہے او دا ہاف پارٹ جڑے او اے پیا ہویا ہے اور ہاف پارٹ ہے دا کچھ دور جا کے پیا ہویا ہے ہون تک دی تلا دے مطابق تقریبا انہی سنگتہ جڑیاں نے وہ اس پانے دے ویچ سوارگ صدار چکیاں نے اور پتہ نہیں ڈرائیور نوں پتہ نہیں لگا یا کی ہویا تے او دے ویچ بشاور دیاں اٹھائی تو انتیس سنگتہ جڑیاں سن وائیاں ہویاں سن ننکانہ صاحب او موکے دیوتے ہی انہی لوگ جڑے نے جان دی بازی ہار گے اس رب دے حکم دے نال دنیا تو چلے گئے اور اٹھ تو نو بہت شدید زخمی نے شیخو پورا ہاسپٹل دے وچے جہ دے دو بچے نے وہ بلکل ٹھیک تھاک نے سو اس طرح کل ملا کے اٹھائی دے قریب لوگ سان جنانچوں انہی دی موقع دے اتہی ہی ڈیتھ ہو گئی ہے اور تمام دے تمام سکھیاتری سانو دے وچے ٹھیک ہے جی ہوں باقی دیکھو کہ وقت گزرے گا اور نال نال پتا چلے گا کہ کیچویلٹیز جڑیاں نے اور وادیاں نے یا کٹ دیاں نے پشاور تو ایس واسطہ ہے کہ ننکانہ صاحب جڑیاں سنگتاں نے ننکانہ صاحب جنہیں لوگ رہ رہے ہیں وہی مائیگریٹڈ نے کتھوں پشاور تو حسن عبدال تو ایس علاقے ہیں والوں یعنی کہ نورڈن ایریاز جڑے نے وہ دروں مائیگریٹ کر کے پھر وہ لوگ جڑے سن ہوئے تھے وسائے گئے سن ننکانہ صاحب دے وچے جو دوں ننکانہ صاحب گردوارہ جڑے آباد کیتا گیا تے باقی نو گردوارے سوری آٹھ گردوارے جڑے نے ٹوٹل وہ آباد کیتے گئے تے او نا واسطے پھر سنگتاں جڑیاں سن او انہ علاقے دے چونیاں پاکستان دے بشاور والی سائٹ بونیر والی سوات والی یا کہہ لوگ تو اسی ہنگولی سائٹ تو ایدروں ہی لوگ جڑے نئے ہو مائیگریٹ کر کے ننکانہ صاحب شفٹ ہوئے سی تو سوئے انہ دیاں آپس دیچ کافی گہرییاں رشتہ داریاں نے ماما چاچا تایا پھپھی ماسی اس طرح کر کے انہ دیاں رشتہ داریاں آپس دیچ نئے اور اے لوگ ایک دوجہ دی گمی خوشی دوتے کٹھے ہون دے لہذا کٹھ سی گا کہ چالی دنہ دا کٹھ سی یہ تھے اور سارے تھکٹھے ہوئے ننکانہ صاحب اور ننکانہ صاحب تو جا رہے سی سچا سودہ صاحب اور سچا سودہ صاحب جاندے ہوئے جدوں تسی اگر جاؤ ترستے دیچ ایک چھوٹی فاٹکی آن دی ہے وہ فاٹکی دے اتے ہی ہے سارا پانا ورت گیا اور نہیں سمجھ آئی کہ اینی زیادہ ساری سنگتوی سینال اور وہ ڈرائیورنوں نہیں پتا لگا یہاں کی گال ہو گئی ہے بریک فیل ہوئی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ گڑی جڑی ہے آخر اینے لوگ سانوں دے ویچ اور اڈا وڈا حادثہ ہو گیا اسی دوکھ دی کڑی دے ویچ اپنے سکھ ویر پینٹ پر آ جڑے نے انہ دنالہ سی برابر دے شاملان ایک بہت وڈا لاؤس ہے پاکستان دا پاکستان دی منورٹیز دی جتے سارے پی ایم صاحب کدی گردوارہ صاحب کھولن دی گال کارے نے تکیتے مندر کھولن دی گال کارے نے سیم پلیس دے ہوتے اہڈا وڈا واقعہ ہو جانا اوڈا پانا سمجھ کے ہی قبول کیتا جا سکتا ہے لیکن نال دی نال جڑے تکلیف تا بہت ہے انیاں جانا جڑیاں گئیاں نے وہنا دا دکھ بہت ہے اور تمام سنگتنوں اپیل ہے کہ یہ ساری خبر جڑی ہے میں مک سیوادار پاکستان سی گردوارہ پربندک پاکستان سی گردوارہ پربندک کمیٹی دے جڑے ایسولے ہیڈ نے اپنا سردار ستونت سنگ جی مک سیوادار جڑے نے انہاں تو یہ ساری کنفرمیشن کرن تو بعد ہی میں ائرپورٹ تو اڈے تک دے رہا ہاں اور انہاں نے ہی پوری معلومات دیتی ہے اس واسطے اگر کوئی اس تو علاوہ تو انہوں کوئی سٹوری یا اس تو علاوہ کوئی ہور تو انہوں کارنی بنا کر سنوان دی کوشش کردہ پلیس ہوتے تو اعتبار نہیں کرنا ایس واسطے کہ اراؤنڈ دا ورلڈ پاکستان دے خلاف بہت زیادہ ساریاں ساشاں ہو رہی ہیں نے خاص کر کے او دنیاں جدوں دے ساڑے پی ایم صاحب منورٹی رائٹس دے باریچ زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور منورٹی رائٹس دے زیادہ گل بات کر رہے ہیں اور خاص کر کے جدوں دا کرتارپور صاحب لنگے دی گل ہو رہی ہے تو اس ویلے تو یہ پولیٹکس جڑی ہے وہ زیادہ تو زیادہ کیتی جاری ہے پاکستان منورٹی دے باریچ تو سو اے ساریاں گلنا جڑیاں نے انہوں نے تسی تیانچ رکھنا ہے جو واقعہ جس طرح ہویا ہے میں آپ جی دے نال سانجا کیتا ہے اور ایس تو اگے اور ایس تو پچھے کوئی چیز نہیں ہے تو سو کوئی بھی فیک نیوز آن دی ہے تے انہوں پلیز جس طرح کہ تسی پہلے بھی میری گلتے تسی اعتبار کر دے ہو اور میں جو تو انہوں داستان ماں او دے ویچے کدھی بھی فرق نہیں نکلیا تے آج دی ہے جڑی ہے ہیریٹیج دی گالتے نہیں ہیں نہ ہی کوئی مطلب کے ریسرچ دی گال ہے لیکن ایک بہت بڑا حادثہ ہے پاکستان دی تاریخ دا میں کہاں مانگا کہ کدھی اینی سنگت جڑی ہے کدھی کٹھی کٹھے جڑی ہے وہ فوت نہیں ہوئی دنیا تو نہیں گئی کٹھی تا بڑی بڑی تکلیف ہے سب میرے لیے تے خاص کر کے ایس ایک ہسٹورین اور سیکس ریسرچر جڑی ہے ایس ایک ہسٹورین تے جڑی ہے ریسرچ کر رہا ہے وہ دے لیے بہت ہی بڑا یہ موملہ ہے اور رب سونا جڑی ہے ریسرین پیس انہیں روما نوں جڑی ہے جڑی ہے آرام بکشے اور اپنے چرنچ نواس بکشے اور آپ سب نوں ایڈا بڑا صدمہ جڑی ہے جڑی ہے ہمد دوے تیرا پانا میٹھا لگے بس یہی گل ہے اس چیز نوں ہی مان دے کہ رب جو کردہ ہے وہ دے وچہ وہ ہی جاندہ ہے کہ انہیں کیوں کیتا رب رکھا جی سیسرکل آداب جی